اسی طرح اگر کوئی شخص ایک اور چھوٹی سے نیکی ہے کہ جمعہ کے دل دے وہ غسل کریں اول وقت خطبے میں آیا ہے شروع سے حاضر گیا ہے پیدل چل کے آیا ہے یعنی اگر قریب ہو گئے سے ابھی تو انہی ونٹر میں تو مشکلے سے سامر میں ہوتا ہے بعض وقت واکنگ ڈسنس پر مسجد ہو سکتی ہے اگر نہ بھی ہو تو پارکنگ لانٹ میں تو آپ دیکھیں بعض وقت پارکنگ کہاں ملتی جمعہ کے دل سب کو مسجد کے دور پہ دوڑی ملتی تو وہ واکنگ ہو ہی جاتی جہاں کہیں دور دور پاتھ کرتی سوار ہو کر نہ آیا ہوں امام سے قریب ہو کر توجہ سے خطبہ سنیں اور خطبے کے دوران فضول حرکت نہ کریں اسے ہر قدم کے بدلے ایک سال کے عمل یعنی ایک سال کے روزے اور قیام کا سواب ملے گا کتنا بڑا عجر ہے جمعہ کے دن احتمام کر کے غسل کر کے اور جبنی بھی مشکلت اٹھانی پڑے اٹھائے اور انسان پہنچے توجہ سے خطبہ سنیں خطبے کے دوران نہ کسی سے بات کریں نہ کسی کی طرف توجہ کریں پوری دھیان سے سنیں اور پھر کوئی فضول حرکت بھی نہ کریں کیونکہ بعض لوگ بچوں سے کھیلنے لگتے ہیں کوئی کچھ کھانا شروع کر دیتا ہے نہیں توجہ اس کی خطبے کی طرف رہے اور پھر شروع میں آئے ارلی آئے جلدی آئے اچھا ہم ارلی بعض وقت اس لیے تو آ جاتے ہیں کہ پارکنگ قریب مل جائے لیکن اگر ہم ارلی آگے بھی پارکنگ دور کر لیں کہ چلے کسی اور کو یہ میرا حق تھا یہ میرا سپارٹ کا لیکن میں نے چھوڑ دیا کسی کے لیے اس کو پتہ بھی نہیں کس نے آپ کے لیے چھوڑا صدقہ کر دیں اپنا وہ سپارٹ دور جا کے پارک کر کے واک کر کے آئیں اس نیوک سے کہ میں نے یہ والا عجر لینا ہے ایک سال کے روزوں کا عجر لینا ہے کہنے کیوں کہ چھوٹا سامنے صحیح مسلم کی حدیث ہے بہت بڑھا جو لیکن جو کہ میں پتہ نہیں ہوتا تو اس لیے ہم پھر اس کے اپوزیٹ ہی کام کر رہے ہوتے ہیں بیسے بھی عام طور پر مسجد جانا اور خصوصاً اس ملک میں آپ دیکھئے کہ جب گھر میں اصل والی آزان سنی نہیں پاتے ہوں اور ایک روحانی اور سپیچل محول کی کمی ہوتی ہے تو سپیشلی بچوں کو لے کے جانا خود جانا باز وقت ہزبنڈ جاب پر ہوتے ہیں یا یہاں نہیں ہوتے تو ایسی صورت میں بچوں کو لے کے جانا پہنچانا یہ بھی ایک بہت بڑا عجل و ثواب کا کام ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کہیں بھی سائے نہیں ہوگا اور ان میں سے ایک آدمی وہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوا جس کی محبت مسجد سے پلٹ پلٹ کے مسجد کی طرف جائے گا کیونکہ مسجد کی محبت انسان کے اندر وہ بہرحال خیر لاتی انسان جاتا ہے آزاد سنتا ہے جواب دیتا ہے دعا کرتا ہے وہ دعا قبول ہوتی پھر نماز پڑھتا ہے اس نماز میں خوش ہوئی اور ہوتا ہے گھر میں اور کام یاد آرہے ہوتے ہو یہ نظر آگیا وہ آگیا لیم بھی ہو جاتی نماز کبھی دھیان بھی نہیں ہوتا تو کبھر سے بان سے بھی تو ایسا سکیجل بنانا نہیں چاہیے اگر جمعہ کے دن ہوا اگر اس رسول نہیں تو پھر عشاء کی نماز جیسے پچھے کو لے کے انسان پہنچ جائے تاکہ وہ بھی جماعت سے پڑھ لیں ہم بھی پڑھ لیں تھوڑی آوٹنگ بھی ہو جائے ہر ایک اپنے اپنے حساب سے پلان کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان کرے گا میرے پڑوسی کہاں ہے میرے پڑوسی کہاں ہے پرشتے پوچھیں گے اے ہمارے رب کسے زیب دیتا ہے کہ وہ آپ کے پڑوس میں آئے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ مسجدوں کو آباد کرنے والے کہاں ہیں وہ جو بار بار مسجدوں میں آتے تھے انہوں کا آباد کرتے تھے وہ گھر آئے وہ میرے پڑوسی پھر اسی طرح ہر قدم پر مسجد کی طرف جاتے ہوئے ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور یہ آتے اور جاتے دونوں وقت میں ہوتا ہے صرف جانے کے لیے سواب ہوتا ہے آنے کا بھی ہوتا ہے پھر اسی طرح جو مسجد کی تامیر میں حصہ لیتا ہے وہ جنت میں اپنا گھر بناتا ہے خواہ حدیث میں آتا ہے خواہ پر انہوں نے گھنس لے کے برابر کریں یعنی چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی ڈال دے انسان وہ بھی کاؤنٹ ہوتا ہے